اسلام علیکم حکیم حمد سرور آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہے آج کی ایک بہت ہی انفرمیٹو ویڈیو جس کا ٹاپک ہے آج ہم بنائیں گے آملہ ریٹھا اور سکاکائی اور میتھی دانا کا تیل جس سے بال لمبے ہوں گے سیاہ ہوں گے جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں ان کے لئے بچوں کے لگا سکتے ہیں آپ آج آپ کو مکمل طریقہ چیزیں اور مقدار بھی بتا دیتا ہوں یہ میں نے لیا ہے سرسوں کا تیل آدھا کلو آدھا کلو کی حساب سے آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ پچیس گرام میں نے آملہ لیا ہے پچیس گرام میں نے لیا ہے ریٹھا پچیس گرام لیا ہے میتھی دانا پچیس گرام لیا ہے آملہ آملہ ریٹھا اور سکاکائی اور میتھی دانا یہ چار چیزیں ہم ڈالیں گے تیل کو جو ہے وہ ہم ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے جب یہ تیل فل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم چیزیں ڈالیں گے ٹھیک ہے جی ابھی تیل گرم ہو جاتا ہے تو آپ کے سامنے چیزیں کو بلکل پاورڈر بنا کر اس میں نہیں ڈالنا ہم نے دردرہ سا اس کو کر لیا ہے دردرہ سا کر کے ڈالیں گے تو ہمیں تیل میں یہ چیزیں ساری جو ہے وہ مکس ہو کے حل نہیں ہو جائیں گے ایک عبال آنے تک ہم تیل کو دیکھیں گے یہ دیکھیں جی تیل میرا گرم ہو چکا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ اس طرح کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں یہ دیکھیں جی میں نے آملہ لے لیا ہے دردرہ سا اس کو کوٹ لیا ہے اس میں ہم نے ڈال دیا یہ دیکھیں جو تیل تھا وہ فل گرم تھا پچیس گرام آملہ لیا ہے آملہ ہم نے ڈال دیا ہے یہ تقریباً تین چمچ بنے یہ ہم نے ڈال دیا ہے اس میں اور ابھی ہم سیکہ کا ہی ڈالیں گے یہ بھی پچیس گرام لی ہے یہ دیکھیں یہ سیکہ کا ہی ہے سیکہ کا ہی بھی ہم نے پچیس گرام اس میں ڈالی ہے دردری سی جو ہے وہ کر کے بلکل پاودر بنا کے کوئی چیز بھی آپ نے اس میں نہیں ڈال لی ثابت ہی ساری چیزیں ڈال لی ہیں دردری کر کے پچیس گرام سیکہ کا ہی چلی گئی ہے یہ دیکھیں ریٹھے ریٹھے ہم نے پچیس گرام لیے اس کی جو گٹلی ہے وہ ہم نے الگ کر کے اس کو پھینک دیا ہے یہ گٹلی ہے یہ ہم نے نہیں ڈالنی ہے یہ کسی کام کی نہیں ہوتی یہ ہم نے ضائع کر دی ہے صرف اور صرف ریٹھے کا چھلکہ استعمال کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بھی گٹلی شامل نہیں کرنی یہ دو چمچ میتھی دانا لیے ہیں دو چمچ دس سے پندرہ گرام بنتے ہیں دو چمچ بڑے آپ ڈال لیں میتھی دانے کے اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ چیزیں جل تو جائیں لیکن راک بن کر تیل میں مکس نہ ہوں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں کہ کس لیول تک آپ نے اس کو پکانا ہے یہ چلے گیا جی بیس گرام جو ہے وہ میتھی دانا اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ابھی آپ کے سامنے تیل جو بن رہا ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس لیول تک آپ نے اس کو پکانا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں پانے سے چھے منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے یہ آپ کا ہم بلکل بھی ٹائم زائع نہیں کرتے اس سے آپ کو انشاءاللہ انفرمیشن ملے گی نالج ملے گی اب اس کو بچوں کے بھی لگا سکتے ہیں میری بہنیں لگا سکتی ہیں اور نوجوان بوڑے سب ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اتنا اس کو پکانا ہے کہ یہ بلکل بھی ثابت ہے ساری چیزیں جیسی ڈالی تھی لیکن جل چکی ہے ابھی تھوڑا سا اس کو زیادہ پکائیں گے یہ راک بن کے تیل میں مکس ہونا سٹارٹ کر دے گی ابھی اس کو ہم چھننی سے چھان لیں گے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کے بہت زیادہ سکری اور خوشکی ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ پچاس گرام ناریل کا تیل کوکونٹ آئل شامل کر لیں باقی کسی کو بھی کوئی چیز شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف وہ لوگ استعمال کریں جن کو خوشکی اور سکری بہت زیادہ رہتی ہے وہ اس میں ناریل کا تیل ایڈ کر لیں یہ بال لمبے کرنے کے لئے سیاہ کرنے کے لئے جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں ان کے لئے بہت ہی لاجواب چیز بن چکی ہے آپ لوگوں نے اس طرح ہی مقدار کے ساتھ اس کو پکانا ہے پکا کے یہ دیکھیں بالکل تیل ہمارا شفاف ہوگا ہم نے اس کو بالکل بھی تیل میں مکس ہونے نہیں دیا اگر مکس ہو جائے گا تو تیل بہت موٹا موٹا سا بلیک جو ہے وہ ہو جائے گا جو اچھا بھی نہیں لگے گا دیکھیں یہ بھی آپ کو تیل بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بالکل اچھا کلر بنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کو آن کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ویڈیو کو